انہیہ کے اندر امام یافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول موجود ہے کان حلیمن کریمن سائسن یہ ہے ساسا یسوس و سیاست سے یعنی ان کی کا تعرف ہی یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حلیم بھی تھے کریم بھی تھے سیاستدان بھی تھے سائسن سائس ساسا یسوسوں سے عربی میں یہاں تک موجود ہے الاسطیاب فی معرفت الاسحاب اس کی تیسری جلد کے اندر یہ ذکر کیا گیا یعنی ان کی سیاست کے لحاظ سے تیسری جلد چودہ سو اٹھارہ صفحہ جلد نمبر تین اس میں انی بن امارہ یہ سارے صحابہ کی گوائیاں ہیں ما رئی توہدن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدہ من معاویہتا یہ پھر وہی کلماتیں حصر ہیں کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے معاویہ سے بڑا اسود کوئی نہیں دیکھا یہ ایک تو ہوتا ہے نا اسود بمانہ سیاہ یہ ہے اسود انہ ابنی حاضر سیدن وہ سید کا جو مادہ ہے وہی اسود کا مادہ ہے اور اسود یہاں ہے حلیم بردبار اور اسود کے جو سیاسی امور میں بڑا ہی سمجھدار ہو پالیٹیکس کے اندر تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پالیٹیکس میں نہیں دیکھا جب آپ نے یہ کہا فقیل الہو تاب کو کہا گیا فابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چاروں خلفاء وہ بھی تو سرکار کے بعد ہیں تو کیا ان سے بھی بڑھ کے تم ان کو سیاسدان مان رہے ہو فقال کہ یہ چاروں حضرت معاویہ سے افضل تھے خیر تھے لیکن معاویہ پھر بھی سیاست میں آگے تھے فضیرت ان چاروں کی ہے لیکن جو پنجہ آزمائی انہوں نے کی یہود و نصارہ کے ساتھ اور جس طرح ان کے نشیب و فراز میں ان کو جکڑا یہ تو خاص مہارت تھی یعنی فضیلت مان کے چار یاروں کی کہا کہ یہ واقعی ملوک اسلام میں سرکار کی سلطنت کا بادشاہ ہے کہ کانا معاویہ اسود کہ پھر بھی کہا کہ وہ اسود تھے ان چاروں سے چیجر و عالم نوبلہ کی اندر یہ موجود ہے اور امام شافی نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ بھی سیابی ہیں یہ تین سو ساتھ صفحے پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لَيْسَ آَحَدُمْ مِنَّا عَلَيْسَ آَعْلَمَ مِن مُوَاوِيَتَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم صحابہ میں اب جو زندہ ہیں امیر معاویہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور رجال الاسنادِ سِقَاتٌ شارِ راوی سِقَا ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یقینا یہ وہی وقت ہوگا کہ جب کبار صحابہ خلفاء راشدین دنیا سے جا چکے ہیں اور بعد میں جو تھے ان کے لحاظ سے حالانکہ اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو خود بہت بڑے عالم ہیں جن کو گھٹی ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے لواب سے دی ہے جن کو حبر الامت کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لَيْسَ آَحَدُمْ مِنَّا عَالَمَ مِن مُوَاوِيَتَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو کہ ہم میں سے کوئی بھی مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے عالم یعنی بڑا عالم نہیں ہے سیجر و عالم نوبلہ کے اندر یہاں لیے لکھا ہے قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے غلام ہیں اَنَّهُ رَعَىٰ مُوَاوِيَتَا صَلَّىٰ الْإِشَاءَ سُمْعَوْتَرَىٰ بِرَقْعَاتِوا لَمْ يَزِدْ کہ حضرت قریب نے دیکھا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے غلام تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک وطر پڑھا ہے فَأَخْبَرَا اِبْنِ عباسٍ تو انہوں نے آکے ابن عباس کے سامنے ذکر کیا کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں عجیب ہیں ایک وطر پڑھ رہے تھے فَقَالَ أَصَابَا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اور انہیں درست کیا یعنی اگرچہ خود تین پڑھتے ہیں لیکن اس مسئلے میں فرمایا کہ تم ان کی ہم پلہ نہیں اے بُنیہ اے بچڑے لَيْسَ أَحَدُ مِنَّ عَلَمَ مِن مُوَاوِيَةَ ہم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے